ناظرین خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف کیسز کی سماعت کا آغاز ہو گیا ہے جیسٹس علی باکر نشوی نے ریحانہ ڈار کی خواجہ عاصف کی کامیابی کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بیس حلقوں میں انتخابات کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف کیسز کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہے جسٹس علی باکر نشوی نے ریحانہ ڈار کی خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف درخواست کے قابل سامات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بیس حلقوں میں انتخابات کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے جو محفوظ فیصلہ کیا گیا ہے وہ کب سنایا جائے گا بات کریں گے نمائندہ جی این این عباد الحق سے عبادلگ بتائیے گا یہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی باکر نشوی نے ریحانہ ڈار کی درخواست پر جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس پر خواجہ آصف کو کامیاب قرار دینے کے جو اقدام تھا اس سے چیلنج کیا گیا تھا اس نفائش کو چیلنج کیا گیا تھا ابھی اس بارے میں کچھ نہیں باتا جا سکتا ہے یہ فیصلہ کب لگتا ہے کیونکہ ابھی دیگر درخواستوں پر سمات جاری ہے اور اس کے بعد یہ عدالت تیہ کرے جی کہ یہ درخواست جو ہے ریحانہ ڈال کے جانے سے جو دائر کی گئی اس پر جو محفوظ فیصلہ وہ کب سنایا ہے جائے جی بات اتاک اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ